ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس یہاں پر ہر طرح کے خجور جیتون کا تیل شہد انجیر اور ڈرائی فروٹس ملتے ہیں خجوروں میں سب سے اہم اجوا خجور ہیں اور ہر طرح کے خجور یہاں پر ایران سے عرب کنٹریز سے دستیاب ہیں اور یہاں پر بلکل تازہ ترین ہے اور بہتی واجب داموں میں یہ دکان جو ہے خنجر گلی درگاہ کے بلکل باجو میں شالی مار ہوتیل بلگاوی کے پیچھے ہے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے سیحت کے لئے کافی ضروری چیزیں ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس آئیے وزٹ کیجئے آدھا میں جمیل احمد یہ پرائم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائم نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی اہم خبر اور اس وقت کے میسیج ہم کیا دینا چاہتے ہیں آج یعنی کنٹکہ سٹیٹ کے ایک گاؤں بلگاوی میں جس طرح سے دو دن پہلے جو حادثہ پیش آ گیا جہاں کیٹوار کے گاؤں میں چار بچیوں کی جان چلی گئی پانی میں ڈوبنے کے بعد اس طرح کے گم زدہ حادثے کو لے کر ہم ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آنے والے ان تمام خطرات سے سکول کے بچے ہوں کالیجز کے بچے ہوں یا پرائویٹ جو لوگ پکنک کے لیے پانی کے طرف اور دودھ ساگر کی طرف اور گوکاک فالس کی طرف اور سمندروں کے کنارے اور دانڈیلی کے جو جنگانات ہیں وہاں پر جو مگرمچ کا کانڈو بڑی تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے ان تمام جگہ پر ہم لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں کیا اس وقت جس طرح سے اسکولوں کے ذریعے کالیج کے ذریعے پکنک کا انتظام کیا جاتا ہے ٹور کا انتظام کیا جاتا ہے یہ بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے یا کوئی اور چیزیں بچوں کے لیے ضروری ہے جس طرح سے ہم نے کئی بچوں کو لے کر چالیس پچاس سو بچوں کو لے کر پکنک پہ چلے جاتے ہیں ٹیچرز ان کا دھیان نہیں رکھ پاتے پوری طرح سے بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں کچھ بچے الگ ہوتے ہیں اس طرح سے پانی کے پاس جانے کے بعد ان طرح کے خطرہ محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کو بڑی خمیازہ بگتنا پڑتا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیٹوار گاؤں میں جو بچیاں اس وقت چلی گئی تھی جن کے چار بچیاں اس دنیا سے اب رخصت ہو چکی ہیں مگر ایسے حالات میں ماں باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور جو لے کر جاتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کس ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ لے جاتے ہیں اور ماں باپ کو یہ پوچھنا بھی چاہیے کہ کس جگہ جا رہے ہیں وہاں کے جگہ کے حالات کیا ہیں پانی کتنا گہرا ہے کس طرح کے حالات میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کی طرف توجہ دینا چاہیے کیونکہ ایک بچے کو چھوٹے سے بڑا کرنے کے لئے ماں باپ کی جتنی تکلیف جتنی جد و جہد ہوتی ہے اور شاید انہی کو معلوم اس کے ماں جب بچوں کے ساتھ اس طرح کے ہاتھ سے پیش آتے ہیں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پکنک انٹرنٹینمنٹ کا ایک ذریعہ نہیں ہے یا ہائی بھی ہے مگر اپنے فیملی کے ساتھ سپورٹس کے ذریعے کھیلوں کے ذریعے انٹرنٹینمنٹ بھی کر سکتے ہیں مگر جس طرح سے چھوٹے بچوں کو بھی سکول کے ذریعے پکنک پر لے جاتے ہیں ہماری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کیونکہ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں چلتا لیکن ہمیں اس طرح کی جمبے داری سکول ٹیچرز کو کالیجز کو اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ان کے ماں باپ کی امانت ہیں یہ انہیں دینا چاہیے کوئی زور زبرزستی پکنکوں پر ٹور پر نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حالات ہونے کے بعد آج پستانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس لئے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پکنکوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جگہ کے بارے میں سوچنا چاہیے جس طرح دودھ ساگر ہے گو کاک فانس ہے اور اڈکل ڈیام ہے اور بھی کئی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سلفیاں فوٹو کھیستے وقت کتنے لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہ فوٹو سیشن سلفیوں کا جو ایسا دور چلا ہوا ہے جو اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش شو کرنے کے لئے بچے جس طرح سے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور بچوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جو خطرناک جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر دور رہیں اور ایک نیچرل چیزیں جا ہوتی ہیں وہاں پر جا کر تصویریں کھیچ سکتے ہیں لیکن پانی کے ذریعے پہاڑوں کے ذریعے فالس میں سمندروں کے کنارے ندیوں کے کنارے اور دانڈلی میں جس طرح سے مگرمچوں کا تانڈو ہے وہاں پر اس طرح کے تصویریں کھیچنے جا کر اپنی جان کو گوان نہ بیٹھیں اور اپنے ماں باپ کو یہ دکھ جھیلنے پر مجبور نہ کریں ہماری پرائیم نیوز انڈیا اور سنچا ٹائم سے اپیل ہے کہ ان تمام چیزوں سے روکیں سکول ٹیچرز کالیجز سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں پکنک پر بچوں پر زور نہ دیں ماں باپ کی جمعہ داری دیں ماں باپ اپنی جمعہ داری سمجھ کر بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ بچے جو ہے ایک امانت ہوتے ہیں ایک ضروری اساسہ ہوتے ہیں ماں باپ کا جو انہیں بڑی محبت سے شفقت سے اور بڑی محنت سے چھوٹے سے لے کر بڑا کرتے ہیں اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جائے ہینز خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی